بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا تیکس بک بورٹ پشاور سو اس بک کا جو فرس چپٹر ہے وہ آپ کے پاس ہیں میٹرسز میٹرسز کہتے کسے ہیں یوزز کیا ہیں اس کی وغیرہ وغیرہ یہ ہم لوگ اس سے فرس چپٹر میں پڑھیں گے سٹارٹ کرتے ہیں میٹرسز سے میٹرسز بائی دوئے پلورل ورڈ ہے سنگل اور اس کا کیا ہے میٹرکس ایک سنگل کے لئے میٹرکس یوز کریں گے اور جب پلورل آ جائیں گے آپ کے پاس میٹرسز کہیں گے کہتے ہیں کسے ہیں میٹرکس کہتے ہیں اینجمنٹ آف یہاں پر وڈ ارےی اس کیا ہوگا اور ارینجمنٹ یہ ایک ہی بات ہاتھ سو میں سمپل لفاظ میں لکھ لیتا ہوں ارینجمنٹ اف ریل نمبرز ان ریکٹینگلر فارم انکلوزد ان سکوئر بریکٹس یہ آپ کے پاس میٹرکس کی یا پھر میٹرکس کی کیا ہوگئی دیفنیشن ہوگئی ہے کیا چیز اس طرح سے آپ لوگ ریال نمبرز کو آرینج کریں ریال نمبرز آپ لوگوں نے پڑھا ہوئے ہیں جتنے ہم لوگ نمبرز عام حالات میں ریگولر لائف میں یوز کرتے ہیں وہ سارے کیا کیا لاتے ہیں ریال نمبرز ہی ہوتے ہیں سو ریال نمبرز اس طرح آرینجمنٹ کے وہ ایک آپ کے پاس ریکٹینگولر یا پھر سکوئر قسم کی شیپ بنا لیں اور اس شیپ کو آپ لوگ پھر انکلوز کر لیں سکوئر بریکٹس میں یہ کیا کہلاتا ہے یہ آپ کے پاس ایک میٹرکس کہلاتا ہے میٹرکس جو ہوتا ہے یہ دینوٹ کیا جاتا ہے آپ کے پاس جو انگلیش ایلفیبٹ ہے انگلیش ایلفیبٹ کے کسی بھی کیپیٹل لیٹر سے آپ لوگ اس کو دینوٹ کر سکتے ہیں انگلیش ایلفیبٹ کے کسی بھی ایک لیٹر سے لیکن لارج کیپیٹل لیٹر ہوگا یہ کیپیٹل لیٹر سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا میٹرکس کو ڈینوٹ کرنا ہوگا اب کریں گے کیا کریں گے اس طرح آپ یہ کہ جو ریل نمبرز ان کو آپ لوگوں نے انکلوز کرنا ہے سکوئر بریکٹس میں سکوئر بریکٹس میں کرنے کے بعد جو ریل نمبرز ہیں ان کو آپ نے ایرینجمنٹ کیس طرح ہو چاہیے یہ ریکٹینگولر ہونی چاہیے پھر سکوئر ہونی چاہیے وہ تقریباً ایک چیز ہے آپ کو بتا دوں گا یہاں پر ابھی لکھ لیتے ہیں 1, 2, 3, 4 یہ شیپ ہے یہ ایک ریکٹائنگولر یا پھر ایک سکوئر شیپ ہے ایسی شیپ میں جب آپ ریل نمبرز کو لکھ لیتے ہیں ارینجمنٹ کے ساتھ اور ان کو سکوئر بیکر میں بند کر لیتے ہیں اس شیپ کو آپ کیا کہتے ہیں اس جس کو آپ لوگ میٹرکس کہتے ہیں اس طرح ایک ریکٹائنگولر فارم میں بھی لکھ لیں 1, 2, 3, 4, 5, 6 تو یہ دو کیا ہوگے آپ کے پاس میٹرکس کے اگزیمپل ہو گئے یہ چیزیں آگے آئیں گی بھی لیکن یہی سے سن لیں ایسا میٹرکس جو جس میں آپ کے پاس روز اینڈ کولمز کی تعداد سیم ہو وہ سکوئر میٹرکس ہے اور جس میں سیم نہ ہو وہ ریکٹائنگولر میٹرکس ہے اب یہ روز اور کولمز کی بات میں نے یہاں پرشتی کیونکہ یہ آنے والی چیز ہے اب اس کو دیکھیں تو آپ کو روز اور کولمز کی بھی سمجھ آ جائے گی نیکس ٹرپک ہے ایک میٹرکس کے روز اور کولمز سے ہمارا کیا مراد ہے ایک میٹرکس میں ابھی جس طرح ہم نے ایک اگزیمپل لیا اگزیمپل یہاں بھی لے دیتے ہیں اگزیمپل لے دیتے ہیں میٹرکس لے دیتے ہیں میٹرکس بی اور اس میں ہم لوگ لے دیتے ہیں وان ٹو ٹری فور فائی سکس میٹرکس میں اگر آپ دیکھیں میٹرکس میں ہم لوگ یہ خاص آرینجمنٹ کے ساتھ جاتے ہیں کچھ نمبرز ہم نے اس طرح لکھے ہوئے ہیں ہوریزنٹلی یعنی کچھ ہم نے نمبرز ورٹیکری لکھے ہوئے ہیں خاص آرینجمنٹ کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں اس آرینجمنٹ کو اگر آپ دیکھیں اس آرینجمنٹ میں جو یہ ہوریزنٹلی لکھا ہوئے نمبرز کا جو یہ طریقے سے ایک گروپ ہے وان ٹو ٹری یہ جو گروپ ہے یہ یہ آپ کے پاس جو ہوریزنٹلی لکھے ہوئے نمبرز ہوتے ہیں اس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں رو کہتے ہیں یہ حصہ horizontal لکھے ہوئے numbers کے groups کو آپ کیا کہتے ہیں row کہتے ہیں اس طرح آپ لوگ پر ان row کو نام بھی دے سکتے ہیں یہ آپ کے پاس r1 ہو گیا اس طرح جو نیچے والے horizontal لکھے ہوئے number ہیں یہ کیا ہو جائے گا دوسرا row یا پھر r2 and so on اگر تیسرا ہوتا ہے تو r3, r4 and so on آپ چلے جاتے ہیں تو horizontal لکھے ہوئے numbers کے groups کو rows کہتے ہیں اسی طرح vertically لکھے ہوئے numbers کے groups کو 1 4 جو ہے یہ میں مٹا دیا تمہیں اسے 1,4 1,4 اب کیا ہے یہ آپ کے پاس اب کہلاتا ہے column column of matrix b اور اس طرح اس کی بھی تعداد آپ جو ہے ریفرنس کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں ایک آپ کے پاس ہو جائے گا c1 ایک آپ کے پاس c2 ایک آپ کے پاس c3 یہ c1 c2 3 یہ صرف دکھانے کے لئے ہوتا ہے کہ ہم کس column کی بات کر رہے ہیں second column کی بات کر رہے ہیں تو اس کے c2 کا word use کریں گے second row کی بات کر رہے ہیں or two کا word use کریں گے صرف denote کرنے کے لئے اس کی جاتی ہے صحیح ہے تو یہ آپ کے پاس ایک میٹرکس کے رو اور کولم سے کولم کا میننگ ہو گیا ورزنٹرلی لکھے ہوئے گروپ کے نمبرز they are called row and vertically written numbers are called columns next thing is order of a matrix what is meaning of order یا پھر dimension of a matrix یہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں اس سے کیا مراد ہے order and dimension of a matrix سے کیا مراد ہے اس میں جو ابھی اس سے پہلا والا ٹاپک ہم نے پڑھا روز and کولمز والی بات یہی پر use بھی ہوگی تو ان کو ذہن میں آدھ رکھیں اگر ایک matrix میں میں لکھ لوں a b c d میں جنرل لکھ رہا ہوں a b c d numbers ہوں گے a b c d ہے کہ آپ لوگ numbers لکھیں سکتے ہیں so a b c d یہاں پر کیا denote کر رہے ہیں کوئی severeal number denote کر order سے کیا مراد ہے order سے مراد ہوتا ہے order اگر آپ سے کوئی پوچھے ایک matrix کا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس matrix کی ہمیں number of rows بتائیں مطلب روز کے تعداد کی بتائیں اور اس matrix کے columns کی تعداد بتا دیں اس سے مراد ہے ہمارے پاس order یا پر dimension of a matrix لکھا کس طرح جاتا ہے اگر میں لکھوں order of matrix a order of matrix a یا پر dimension of matrix a میں آپ سے مانگو تو آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ اس matrix کے number of rows گننے ہیں کتنے rows ہیں اس میں one two آپ لکھیں گے two rows پھر آپ نے number of columns بھی اس order میں لکھنا ہے اس میں دونوں کا جواب ہونا چاہیے کتنے columns ہے اس میں one two آپ لکھیں گے two by two یہ order ہے اس کا یہ طریقہ بھی صحیح ہے یا پھر آپ لکھ سکتے ہیں two cross یہ پڑا جائے گا two by two یہ multiplication نہیں ہے two multiply by two four اس cancer آپ نے نہیں نکالنا یہ پڑا جائے گا یہ صرف denote کرنے کے لئے by کے جگہ اگر آپ mathematical کوئی symbol use کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہم لوگ یہاں پر cross use کر سکتے ہیں لیکن یہ پڑا کس طرح جائے گا two multiply by two نہیں پڑا جائے گا آپ سمجھوں کہ order of a کیا آپ اس کو کس طرح پڑھیں گے two by two پڑا برکل انگلیس کے اسی طرح جائے گا سو یہ ہوگا آپ کے پاس کسی matrix کا order پہلے آپ number of rows دیکھیں گے پھر cross پھر number of columns اس یہ جب کوئی دیکھے گا تو directly اس کو پتا چلے گا کہ یہ کتنے row ہیں اس matrix میں دو rows ہیں اور کتنے columns ہیں اس میں دو columns ہیں اس طرح equal مثال لے لیں یہ میں نے لے لیا اس میں آپ کتنے rows ہیں آپ کے پاس two کتنے columns ہیں آپ کے پاس three تو اب اس کا order کیا ہو گیا two by three یہ ہو گیا آپ کے پاس order یا پھر dimension of a matrix ایک چیز مستطوری سے بہت رہ گئی وہ اس سے پہلے والے میں تھی order میں rows and columns میں جس matrix میں بھی آپ کے پاس جس طرح یہ لے لیں دو rows ہوں دو columns ہیں مطلب ایسا matrix جس میں number of rows اور number of columns same ہو اس کو square matrix کہتے ہیں اور جس matrix میں number of rows اور number of columns same نہ ہو اس کو پھر ریکٹینگولر کہتے ہیں شیپ کو دیکھنے شیپ سے آپ کو پاس جاتے ہیں یہ سکوئر کا شیپ بنتا ہے یہ ریکٹینگل کا شیپ بنتا ہے تو اسے آپ کیا گئیں گے ریکٹینگولر matrix اور اسے آپ کیا گئیں گے سکوئر matrix ٹھیک ہے جی اللہ کچھ ہے میں آپ کو پسکوئر کو دیکھنے کیوں گے ٹھیک ہے وہ جس پر اکسرسائز عیقل کا شیپ بنتا ہے جس پر اکسرسائز موچی بنا چیزیں بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے موچی بنا اس کی تقیف عیقل میں دو چیزیں پسکوئر مایٹرکس دو اکسرسائز فل وہ ڈیفنیشن لکھنا چاہیے اور بک میں آپ کے اس آلوڑی موجود ہے لیکن یہاں پر ہمارا مین مقصد کیا سمجھا رہا ہے دیمینشن ویل بی ایکوال دونوں میٹرکس ہیں ان کے دیمینشن کیا ہوں گے سیم ہوں گے سیکنڈ is کوریسپانڈنگ ایلیمنٹس ویل بی ایکوال کوریسپانڈنگ ایلیمنٹس ویل بی ایکوال یہ دو پونٹس ہیں اس کا مطلب کیا ہے دیمینشن کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کوریسپانڈنگ ایلیمنٹس کا کیا مطلب ہے اس کو دیکھ لیں ایک میٹرکس دیکھ لیں یہاں پر وان ٹو تری آسان سے لیتے ہیں صرف سمجھانے کے لئے اور یہاں پر لے لیں ٹو مائنس ون ٹری مائنس ون فور یہ چلے پلس میں ایک لے لیں ٹو پلس ون اور یہاں لے لیں ٹو ملٹیپلیکیشن میں اگر آپ سب سے پہلے اس دونوں میٹرکس کو دیکھیں اس میں کتنے روز ہیں دو روز ہیں کتنے کولمز ہیں دو کولمز ہیں تو اس کا آرڈر کیا ہو گیا ٹو بائی ٹو صحیح ہے اگلے میٹرکس کی طرف آ جائیں اس میں کتنے روز ہیں دیکھیں مائنس سے یہ بھی سٹل ایک ہی ایلیمنٹ ہے یہ سٹل ایک ہی نمبر یہ ایک اینٹری بائی دوئے جو سنگل نمبر ہوتا ہے جس طرح ون ہے ٹو ہے تری ہے فور ہے یہ انڈیویجوی کیا کہلاتے ہیں یہ سٹ اے کی انٹری کہلاتے ہیں پھر ایلیمنٹ کہلاتے ہیں صحیح ہے نسلام لوگ آپ کو یاد ہو تو لاسٹ ایٹھ کلاس یا سیونت کلاس میں آپ لوگوں نے سٹس بڑھاتا سٹس کے بھی ہر ایلیمنٹ کو ہم کیا کہتے تھے اس کے اندر جو بھی چیز موجود تو ہم لوگ اس کو کیا کہتے تھے ایلیمنٹ کہتے تھے یہاں پر بھی یہ ہوگا یہ آپ کے پاس سنگل کیا ہے یہ ایلیمنٹ ہے سٹ بی کا اچھا تو یہ آپ کے پاس ابھی ایک ایلیمنٹ ہے 2-1 3-1 2-1 2-2 multiply by 2 اس میں کتنا روز ہیں دو روز ہیں اس میں کتنا کولمز ہیں تو آپ کو جو میں نے پہلی لان لکھی ہوئی ہے دو میٹرکس کے ایکویلٹی کی dimensional b وہ تو برکر سہم آگیا دوسری کیا ہے دوسری کے لئے دوسری کو دیکھیں دوسری بات یہ ہے اس میں corresponding elements corresponding elements کا مطلب یہ ہے کہ اس پوزیشن پہ set b میں جو بھی element ہوگا اس پوزیشن کو دیکھیں بلکہ سیم یہ 1 میں اگر لے رہا ہوں تو اسی پوزیشن پہ میں نے یہاں ویال number کے ساتھ اس کو compare کرنا ہے 1 کو میں اس کے ساتھ compare نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی position پہ different ہے 1 کو set b کے اسی پوزیشن وال element کے ساتھ آپ compare کرے گا اگر وہ equal ہے تو آگے جائیں یہاں 1 ہے یہاں 2-1 2-1 سے کیا آتا ہے یہاں سے بھی 1 آتا ہے تو 1 is equal to 1 یہ دونوں elements آپس میں same ہوگئے آگے چلیں یہاں 2 ہے یہاں پر کیا ہے 3-1 3-1 سے کیا آتا ہے 2 second corresponding elements بھی same ہوگئے third one 2 plus 1 یہاں کیا ہے 3 third corresponding elements بھی equal fourth 2 multiplied by 2 یہاں 4 ہے یہاں 2 multiplied by 2 سے بھی 4 آتا ہے جب آپ کے پاس ہر element ہر corresponding element اپنے اپنی position والے element کے ساتھ equal آ جائے اور ان دونوں sets کا dimension b equal ہو تو پھر آپ کے پاس کیا لکھا جاتا ہے یہ دونوں sets کیا کہلاتے ہیں equal کہلائیں گے یہ دونوں sets آپ کیا کہلائیں گے equal کہلائیں گے اور اس کو لکھیں گے کس طرح a is equal to b ہم equality کا sign آپ لگائیں گے درمیان میں اور یہ اس کا مطلب ہو جائے گا دو sets کے equality کا مطلب جائے کہ ان کے کیا ہوں گے dimension بھی same ہوں گے اور ان کا corresponding elements بھی آپ کے پاس بلکل same ہوں گے سہیے جی تو یہ topic سے ہمارے پاس exercise سے پہلے اب ڈائریکلی exercise start کرتے ہیں بہت ہی آسان اور سمپل exercise ہے اور شورٹ short answer میں تو لیٹس start that first question آپ کے پاس بہت ہی سمپل اور آسان سا question exercise کا which of the following are square and which of the following are rectangular matrix ابھی آپ کو میں نے rectangular اور square matrix کے بارے میں بتا بھی دیا تھا تھوڑا سا تو یہاں پر answer لیکھ لیں ایسا matrix آپ کے پاس square matrix ہوگا جس میں number of rows and number of columns کی تعداد same ہو اور ایسا matrix آپ کے پاس rectangular matrix ہوگا جس میں آپ کے پاس number of rows and number of columns same نہ ہو تو بس سمپل آپ لوگوں نے one line answer لکھنے ہے اس میں آپ دیکھنے روز ہیں one two کتنے columns ہیں one two same ہے تعداد یہاں پر order لکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اس کا specific answer لکھنے آپ سے پوچھا ہے کون سا square ہے کون rectangle یہ آپ کے پاس کیا ہے matrix A لکھیں گے آپ لوگ matrix A is square matrix simple one liner answer لکھنے اس کے one line میں پورا کا پورا answer آپ کو مانگا ہے بس specifically اس کی طرف رہے اس میں دو روز ہیں 3 columns ہیں آپ کیا لکھیں گے B is rectangular matrix B is rectangular matrix simple one liner answer آپ لکھنے لکھنے ہے think اس کے بعد جو باقی parts ہیں آپ خود try کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے آپ لوگ نے number of rows and number of columns کو گلنا ہے اگر same ہوئے square ہوگا same نہیں ہوئے تو کیا ہوگا rectangular ہوگا اس کے باقی چار parts ہیں آپ لکھ لکھ لیتے ہیں صحیح جی ہم چلتے ہیں question number second کی طرف اچھ جی second question ہے list order of the following matrix اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کا order لکھنا ہے order کیا ہوتا number of rows multiply by cross number of columns ان کی تعداد صرف آپ لوگ نے show کرنی ہے number of rows and columns of have show to here let dimension or order I short form ORD use ORD of matrix order order of matrix a rows two rows rows 1 2 3 2 by 3 یہ ہو گیا پہلے والے کا second میں دیکھیں اس میں بھر سے دیکھیں ایک ہی number ایک ہی row ہے اور ایک ہی column ہے اس کا order کیا ہوگا order of b is equal to 1 by 1 میں درمیان میں چند دو parts چھوڑ ہوں کیونکہ برکر سیم ہے آسان ہے یہ توڑا سے جو درمیان 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 کتنے روز ہیں اس میں ایک row کتنے columns ہیں 1 2 1 by 3 and this one یہ 3 اس میں ہے 3 روز ہیں اور 3 اس میں columns ہیں 1 2 3 columns 1 2 3 rows سب سے پہلے آپ روز دیکھنی ہے 1 2 3 rows ہیں and 1 2 3 columns ہیں تو یہ ہو گیا دو parts اس میں رہ گئے وہ بھی آپ خود try کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے مشکل ہوتے تو میں کروائی تھا لیکن کافی آسان اور simple questions ہیں تو آپ لوگ اس کو خود try کر لیں question number 3 کے طرف چلتے ہیں چلیں question 3 کیا کرنا ہے give the following elements in elements کے نام لکھ رکھیں گے توجہ سے اس کو دیکھیں یہاں پر آپ لکھا ہوا ہے A12 کا اس matrix میں A12 element کون سا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے A12 کا مطلب کیا یہاں جو نیچے number لکھا 1 and 2 اس کی طرف دیکھیں یہ جو پہلا یہ کیا ہے آپ کے پاس first row پھر number of columns کون سا ہے second column second column اس میں کون سا ہے 1 2 یہ بارا column تو مجھے بتائیں پہلے row میں اور second column میں element کون سا ہے 2 number تو اس کا answer کیا ہو جائے گا 2 ہو جائے گا بس سمجھے میں کیا کروں آپ آپ نے اس column والا second column میں کون سا number لکھا 3 2 4 میں سے وہ ہے 2 تو آپ نے کیا لکھ لینا ہے آپ وہی element لکھ لینا ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں یہاں سے بھی اگلے number کو دیکھیں تاکہ اور بھی clear ہو جائے a 2 3 پہلے number of rows second row را number 2 row کون سا column تیسرا column 1 2 3 تیسرے column اور second row میں کون سا element ہے 0 a 3 3 3 3 3 column 1 2 3 3 یہ 3 row ہو گیا اور 3 column 1 2 3 3 column 3 row اور 3 column میں کون سا number آپ کے پاس 5 اسی طرح آگے چلیں a 3 2 3 row دوسرا column یہ 4th row and third column 1 2 3 4 یہ 4th row اور یہ تیسرا column number کون سا ہے 6 number and the last one is a 1 3 means first row third column the answer is minus 4 تو یہ ہو جاتی ہے آپ کے پاس positioning یا پھر آپ نے معلوم کس طرح کرنا ایک elements کی position کس طرح کرنی ہے آپ اس طرح کریں گے آپ matrix دیا ہو گا آپ کو اس کے حساب سے یہاں پر number دیا ہو گا اس طرح اس کے order تو نہیں اس کا number row اور number column دیا ہو کون سے number column میں اور کون number row میں element موجود آپ کو یہاں پر بتایا ہوگا آپ نے ان number سے اندازہ کرنا اور پرس element کو یہاں پر لکھ لینا تو یہ mcqs based question ہے ہو سکتے mcqs میں آپ ہی جائیں تو آپ کو آنی چاہیے آگے چلتے ہیں question number 4 کی طرف question number 4 which of the following matrices are equal اب again اس میں لوگوں نے کوئی بہت ہی ڈیٹیل انصر نہیں لکھنا 2 5 4 3 third matrix says 1 plus 1 3 plus 2 4 and 2 plus 1 and the last one is 2 4 plus 1 1 and 3 آپ خود حل کر لیں اس کو اگر آپ solve کر لیں میں آپ solve کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ solve کو زیادہ بلا ہو جا extend کرنے کی ضرورت نہیں ایک لین میں اس کا انصر کافی 1 plus 1 2 3 plus 2 5 4 and 2 plus 1 3 2 5 4 3 2 5 4 3 ان میں موجود ہیں سارے کے سارے ایلمنٹ کے نہیں تو B اور C آپ میں کیا ہو گئے equal ہو گئے آپ لکھیں گے B C R equal mattresses and ایک اور بات وہ تو میں نے پہلا rule use نہیں کیا پہلا rule کہ سب کا order same ہو اس میں دیکھ لیں 2 rows 2 columns 2 rows 2 columns اس کے بعد corresponding elements بھی آپ کے پاس equal ہیں and ان دونوں matrix کو دیکھیں again dimension check 2 rows 2 columns 2 rows and 2 columns dimension تو ان کا same ہے 2 is equal to 2 4 plus 1 is equal to 5 1 is equal 1 3 is equal to 3 تو کیا دیکھیں and ADR equal matrices بلا جس کو extend کرنے کی ضرورت ہے بھی نہیں سمپل سا چھوٹا سا question ہے واس ایک land maze answer کافی ہے آگے چلتے ہیں question number 5 کے طرف اچھا question number 5 یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دو matrix ہیں A matrix آپ کے پاس 2 ہم نے کیا کرنا ہم نے ان تین value معلوم کرنا U کی V کی and W کی کہ دونوں matrix کیا ہو جائیں equal ہو جائیں اگر suppose that A B are equal so equal کا مطلب کیا ہوگا equal کا پہلا مطلب تو یہ ہوتا equal میں دو شرائط تھی پہلی شرط کیا ہے پہلی شرط ہے کہ ان کا dimension same ہو تو ہم سوال میں معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کا dimension same ہے two rows two columns two rows two columns دوسری بات کیا ہوتی ہے دوسری بات یہ ہوتی ہے دو matrix آپ کے پاس equal ہیں تو دوسری شرط کیا ہوتی ہے کہ corresponding elements are equal تو آپ لکھیں so there corresponding elements are also equal so their کباز جو required answer order 1 آجاتا ہے corresponding elements are equal اب ہوگا کیا v کی value کی آجائے گی 2 k equal ہو جائے minus 3 is equal to minus 3 اس کو ضرورت نہیں ہمیں کرنے کی u کی value کس equal ہو جائے گی یہاں پہ لکھے ہوئے number کی that is 5 and w کی value کس کے دو matrix انہوں نے کہ u v and w کی کون value کے لئے دونوں matrix equal ہو جائیں گے ہم کیا کر لیں گے ان دونوں کو equal suppose کر لیں گے equal سے کیا ہو جائے گا ہر element جو اپنے corresponding elements کے equal ہو جائے گا تو آپ کے پاس automatically values آ جائیں گی v value 2 w 0 and u value 5 یہ ہوگی آپ کے پاس question number 5 question number 6 کو دیکھیں آپ 6 number question میں again آپ کو دو matrix تھی ہوئے جو آپ کے پاس equal ہیں ایک آپ کے پاس 3 rows and 3 columns matrix اور ایک آپ کے پاس 3 rows and 3 columns matrix جو دون آپ میں کیا ہم میں سوال میں دیا ہوا کے کیا ہیں equal ہم نے کیا کرنا ہے abc x y z ان چھے چیزوں کی value ہم لوگ نے کیا کرنی ان equality سے فائن کرنی ہے اب اس سے پہلے جس طرح نے سوال کیا دونوں matrix equal as a sorry a تو اس میں نہیں as the matrices are equal so corresponding elements corresponding elements are equal corresponding elements کیا ہوگئے آپ کے پاس equal ہوگئے صحیح ہے جی corresponding elements کے equal ہونے سے کیا ہوگا توڑی سی جگہ بنا لی دیں آپ کے پاس یہ ہوگا کہ ہر element جو ہو اپنے corresponding element کے equal ہوگا اب ہم نے وہ compare کرنے جس میں ہمارے پاس a b c x موجود ہو ہم نے صرف in کی value معلوم کرنے ہر چیز کو compare کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلا والا compare کیونکہ ہمارے پاس x کی value ہمیں معلوم کرنی ہے ہم لکھیں x plus 3 کس equal ہو جائے گا 0 equal 0 and 0 and oval shape 0 next one is first equation ہو جگہ بنا لیتے second one کے لیے second کیا آپ کے پاس z plus 4 یہ بھی ہم لکھیں گے z plus 4 ہم کیوں لکھیں گے کیونکہ ہمارے پاس z کی value ہم نے معلوم کرنی ہے this is equal to 6 یہ ہو گیا second part third equation لے رہتے 2 y یہ بھی ہم معلوم کرنا ہے 2 y minus 7 is equal to 3 y minus 2 یہ ہو جائے کہ آپ کے پاس third equation اس کے بعد لے minus 6 equal to 6 اس کی ضرورت نہیں ہے اگلا لے رہیں گے a minus 1 is equal to minus 3 اس سے ہمارے پاس a value معلوم ہو سکتی تو یہ بھی لکھ لیں گے next one is 2 c plus 1 b minus 3 is equal to 2 b plus 4 this will be the sixth equation خفرین نظر آرہ ہوگا ب وارا طور سے نیچے آگیا ہے ایک سگند اس کا مزار صحیح لیتا ہوں طور سے اوپر یہ ہو جائے گا آپ کے پاس 2 c plus 2 is equal to 0 یہ ہو گا آپ کے پاس 5 4 یہ ہو گیا 6 equation صحیح یہ 6 equations ہمارے پاس آگئے ان چھے کے 6 equations کو حل کرنا اور اس سے ہمارے پاس ہر جتنے variable ہمیں چاہیے a, b, c, x, y, z z ان سب کی value ہمارے پاس آجائے جائے اوپر حل کرتے اس کو فرس equation کو دیکھیں equation number 1 implies x plus 3 is equal to 0 تو اس سے ہمارے پاس x کی value کی آجائے 3 یہ plus ہے اس side کیا ہو جائے گا minus 1 value ہو گئی آپ کے پاس equation 2 کو دیکھ equation 2 سے ہمارے پاس find z plus 4 z plus 4 is equal to 6 4 یہ plus ہے اس side پہ جائے minus 6 minus 4 minus 7 is equal to 3 y minus 2 اب ہم نے اس میں یہ کر ہے کہ y والے term جس کے ساتھ y وہ ایک side پہ کر رہے ہیں اور جو numbers اکیلے ان کو ایک side پہ کر لیں گے صحیح ہے یہاں minus 7 کو چھوڑ دیں 2 یہاں minus a set پہ کیا ہو جائے plus and 2 y یہاں پہ plus ہے اگر ادھر shift کر دوں گا کیا ہو جائے گا minus 7 plus 2 minus 5 3 y سے 2 y رہ جائے y کی value کیا آگئی یہ ہوگی آپ کے پاس third equation تو یہ ہوگی 3 equations یہ 3 value ہمارے پاس find ہوگی اب باقی 3 find کرتے ہیں یہ note کر لکھنے کے لیے شو کرنے کے لیے یہ تک لکھیں اس کے بعد دوبارہ سے آگے یہاں سے دوبارہ لکھ رہا اس کو لکھیں اب again آگے 3 تو ہم نے find کر لیے question number 4 سے کیا آئے گا آپ کے پاس 4 implies a minus 1 is equal to minus 3 minus 1 ہے ادھر جا کے گا minus and یہاں پہ multiply ہو دھر کیا ہو جائے گا divide صحیح 2 یہاں پہ multiply ہے دھر کیا ہو جائے گا divide 2 1 s are 2 cancels ہو جائیں گے آپ کے پاس c کی value کیا جائے گی minus 1 صحیح ہے last one 6 number 6 کو بھی حل کر لیتے ہیں complete ہو minus 3 is equal to 2 b plus 4 now again b by electron ہوں ایک ساتھ کر لیں اور numbers ایک ساتھ کر لیں minus 3 چھوڑ دیں پر اس کے پاس 4 کو لے ہے تو یہاں plus ادھر منس ہو جائے گا and 2 b کے پاس b کو لے جائے b یہاں پر plus ہے ادھر کیا ہو جائے گا minus تو آپ کے پاس انصر آجائے گا b is equal to minus 7 یہ آپ کے پاس 6 کچھ values ہم نے جو مانگی تھی ہم لوگوں نے اس میں فائنٹ کر اس ایک question رہ جاتا ہے question number 7 وہ ہم لوگ ابھی نہیں کریں گے انشاءاللہ 1.6 کے ساتھ اس میں چند ایک بات ہیں کریں اس کو بہت زیادہ بہت زیادہ پریکٹرس کریں تاکہ اچھے سے آپ کو سمجھ آجائے اور آگے آنے والے ایکسرسائز میں آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو انشاءاللہ آگلے لیکچر میں پھر ہم ٹائپس آف میٹرسز اور ون پوائنٹ ایکسرسائز کریں تب تکیر اجازت دیں